بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری آج میں آپ کے ساتھ بڑی ایک خاص سپیشل ریسیپی شیئر کروں گا آج ہم بنائیں گے مرگ چنے جو لوگ ناشتے کا کاروبار کرتے ہیں یا ویسے کیٹرنگ کا کاروبار کرتے ہیں شادی بیابے یا ویسے کسی تقریب میں چنے کا آرڈر ملتا ہے چنے مرگی جو نارملی بنائی جاتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن یہ صرف چنے یا اس میں تھوڑی سی چکن جو ہے وہ ہم شامل کریں گے اس کی مقدار آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بڑی کمال ریسیپی ہے جو ناشتے کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑی خاص ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بڑے برطن میں لیا ہے ساڑھے تین سو میلی لیٹر آئل اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک کلو چکن آئل کو پہلے آپ نے گرم کر لینا ہے چکن کی مقدار آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے بڑے پیسیز بھی جو ہیں وہ چکن کے شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ صرف چنے بیچنا چاہتے ہیں تو ایک پاؤ بھی چکن اس میں شامل کر کے بعد میں ان کے ریشے کر کے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اس کو کس طرح سے سرب کرنا چاہتے ہیں اس کو فرائی کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے اس کو آئل سے نکال لینا ہے اور اس میں پانی شامل کرنا ہے تقریباً چار لیٹر اور اس میں تھوڑے سے ہم نے ہول سپائسز یعنی ثابت گرم مسائلے جو ہیں دو ٹیبر سپون کے قریب وہ شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم بوائل کریں گے جب تک کہ یہ پک نہیں جاتا ہم مزید ساڑھے تین سو میلی لیٹر آئل شامل کریں گے اسی برتن میں آدھا کلو پیاز سو گرام لسن تین ٹیبر سپون سابت دنیا اور ڈیٹ ٹیبر سپون سانف شامل کریں گے اب ان چیزوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ان کا جو ایک کچھاپن ہوتا ہے جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے چار سے پانچ منٹ کے بعد اس طرح سے یہ نرم ہو جائیں گے بہت زیادہ آپ نے ان کو فرائی نہیں کرنا نہ ان پہ کلر لانا ہے ورنہ آپ کے جو چنے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہوگا اور اس کے ٹیسٹ میں بھی جو ہے یہ فرق آئے گا یہ چنوں کا جو ٹیسٹ ہے یہ جیسے وہ شاہی چنے ہوتے ہیں اس ٹائپ کا اس کا ٹیسٹ ہوگا بڑی ہی کمال کی ریسی بھی ہے اور بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بنائی جاتی ہے اب ان چیزوں کو آپ نے آئل سے نکال لینا ہے اور اس کا تھوڑا سا پانی ڈال کر جیسے بھی ہو آپ نے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنا کر اسی آئل میں آپ نے اس کو دوبارہ سے شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ڈیڑھ کلو بوائل کیے ہوئے چنے چنے جو ہے وہ آپ نے اسی سے نوے فیصد جو ہے وہ بوائل کر لینا ہے ساتھ اس میں ڈائی ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک شامل کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے چنے جو ہے وہ آپ نے چھوٹے سائز کے لینا ہے جس طرح کہ آپ کو اچھے لگے آپ چاہے تو اس میں موٹے چنے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں چنے جو ہے وہ پریشر ککر میں بوائل کریں اس میں جو ہے وہ زیادہ اچھے بوائل ہوتے ہیں زیادہ مقدار میں ہے تو کسی بڑے برتن میں کر لیں چکن ہم نے بوائل کر لی ہے اور چکن کو جو ہے وہ ہم نے یخنی الگ کر لی ہے اور ان کے جو مسالے وغیرہ اس میں ہم نے ڈالے تھے وہ بھی ہم نے الگ کر لی ہے دوسری طرف ہمارے جو چنے ہیں وہ بہترین سے جو ہے وہ اس میں بنائی کی ہے آئل جو ہے وہ مسالے سے الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس طرح کا یہ دیکھیں اور یہ جیسے بڑا زبردستہ ان کا فلیور آتا ہے اب اس میں دہی شامل کریں گے تین سو گرام ٹماتر اس میں نہیں جائے گا نہ ہی اس میں ادرک شامل ہوگا دہی شامل کرنے کے بعد آپ نے مزید اس کو دو سے تین منور تک اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ دہی جو ہے وہ بھی مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائے آئل جو ہے وہ دوبارہ سے جب اس کا الگ ہو جائے پھر اس میں ہم نے باقی چیزیں جو ہے وہ شامل کرنی ہے کاروبار کے لیے بڑی کمال کی ریسیپی ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ریسیپی آپ نے ایک بار گھر پر ضرور ٹرائی کرنی ہے بہترین سے چنے کی بنائی ہوگی آپ اس میں ساڑھے تین لیٹر جو ہے وہ یخنی شامل کریں گے اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ نے انڈ پر چیک کر لینی ہے اور جب بھی آپ بنائیں تو اسی صاحب سے آپ نے مزید اس میں پانی وغیرہ اگر آپ تھوڑا پتلا کرنا چاہیں تو پتلا کر سکتے ہیں گاڑا کرنا چاہے تو یخنی کم استعمال کریں ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو چکن کو بوائل کرنا ہے تو پانے کی مقدار آپ نے کم کر لینی ہے اب اس میں ہم نے شامل کرنی ہے تقریباً 20 عدد سبز مرچیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کاروبار کرتے ہیں اوپر جہاں وہ تیر رہی ہوتی ہیں یہ مرچیں اور ساتھ میں ہم اس میں شامل کریں گے ڈیٹ ٹیبل سپون دردری سرہ مرچ سرہ مرچ کا پودر آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور دوسرا جو سرہ مرچ کا پودر ہوتا ہے اس کو بنائی کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ آپ کو جب مسالہ بنائیں گے تب شامل کرنا پڑے گا لیکن اس میں ہم یہ چیز شامل کریں گے اور تین سے چار منٹ پانچ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو ہم نے مرچیں وغیرہ ڈالی ہیں اور چیزیں اچھے سے جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں چکن جو ہے وہ آپ نے لاسٹ میں شامل کرنا ہے اس میں جب یہ تیار ہونے کے قریب ہو چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں ہم چکن شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچ کالی مرچ کو آپ نے اس طرح کوٹ لینا ہے اس کا پودر آپ نے بالکل شامل نہیں کرنا اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہوگا ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ کالی مرچ اس میں شامل کریں گے ڈیر ٹیبل سپون کے قریب گر کا بنا ہوا گرم مسالہ ہے ہمیشہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ گر کا بنا ہوا گرم مسالہ یوز کریں اس زیادہ اچھا فلیور دیتا ہے اور اس کی ریسیپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں مزید اس کو دو سے ڈائی مینر تک پکائیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کلر ابھی چیک کریں کلر ابھی ہم نے اس کا سیٹ کرنا ہے وہ بھی ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں چنے ہمارے بہترین سے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں نمک مرچ آپ نے اس کی سیٹ کر لینی ہے اینڈ پہ نمک مرچ ہمیشہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق اپنے جو مرچ کی کوالٹی ہے نمک کی کوالٹی ہے اسی حساب سے آپ نے ڈالنے ہیں میں یہ اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ نمک مرچ آپ نے ہمیشہ اپنے ذائقے کے حساب سے شامل کرنی ہے کر جو دیکھیں چنے بھی بہترین سے گلے ہوئے ہیں چنے اگر آپ زیادہ مقدار میں بوائل کرتے ہیں تو پھر آپ کسی بڑے برتن میں لے لیں اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کر تو پھر اس کو بوائل کیا کریں اب اس کی ہم شکل جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بڑا زبردست آسان سا ہے تین سو میلی لیٹر ہم نے مزید جو ہے وہ آئل لےنا ہے ٹوٹل ہم ڈیڑھ کلو چنے ایک کلو چکن میں ایک لیٹر جو ہے وہ آئل شامل کر رہے ہیں آپ نے اپنے حساب سے کم زیادہ کر لینا پر یہ جو ہے یہ پرفیکٹ کنسسٹینسی ہوتی ہے پونے جو ہے آدھا نارملی جو چنے مرگی بنائی جاتی ہے دوسری اس میں آدھا لیٹر جو ہے وہ جاتا ہے ایک کلو چنے کے لیے لیکن اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا ایک لیٹر ہم ڈال رہے ہیں اس میں تین چوتھائی ٹیبر سپون آپ نے حلدی کا پاورڈر شامل کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا اگر آپ کا آئل زیادہ گرم ہو تو دس پندرہ سیکنڈ تھوڑا نارمل ہو تو تیس سے چالیس سیکنڈ تک جو ہے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تاکہ حلدی کا کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو چنے کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے الگ برتن میں آئل ایسے رکھا ہوتا ہے اور اس کا کلر بھی سیم یہی ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال کر اس کی بنائی کی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں شکل اس کی جو ہے وہ بڑی زبردست سی سیٹ ہو گئی ہے اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کریں کہ کس طرح ہی کی ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہی دو چار چیزیں ہیں جن کا آپ نے دیان رکھنا ہے چکن اگر آپ چاہیں تو ریشے کر کے ڈال سکتے ہیں ایک پاؤ تک بھی اس میں چکن شامل کریں گے دو سو گرام بھی چکن شامل کریں گے تو بھی اناف ہے چکن کا فلیور آئے گا لیکن چکن آپ نے پھر کوشش کرنی ہے ہڈی والا پیس لینا ہے کیونکہ اس کی یکھنی جو ہے وہ زیادہ اچھی بنتی ہے اس کی یکھنی نکال کر بعد میں اس کے ریشے ریشے کر لیں ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال اور کمنٹ میں ضرور پوچھے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر دیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی بہترین سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ